ایم وی ایکسپلورر اب دوبارہ سے برف کو کاٹتی ہوئی برفیلے سمندر میں آگے بڑھ رہی تھی مگر کیپٹن سمیت شپ میں سوار پیسنجرز یہ نہیں جانتے تھے کہ شپ کے حل میں ایک سراخ ہو چکا ہے اور پانی اب دیرے دیرے شپ کے نچلے حصے میں جمع ہونا شروع ہو چکا ہے سوئے ہوئے پیسنجرز کی آنکھ تب کھلی جب ان کے کیبنز میں پانی بھرنا شروع ہو چکا تھا کیونکہ پیسنجر کیبن جہاز کے نچلے والے حصے میں تھے اسی لیے پانی سب سے پہلے وہیں پہنچا تھا یہ دیکھتے ہوئے پیسنجرز میں اچانک ایک خوف کی لہر دوڑ گئی ہر کوئی اپنی جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگنے لگا پانی اب ہر ممکنہ جگہ سے شپ میں داخل ہو رہا تھا چاہے لائٹ سوچ ہوں ڈک وینٹ یا پھر دروازے کی دھرارے جب تک کیپٹن کو اس بات کا علم ہوا تو کئی کیبنز پانی سے بھر چکے تھے پہلے تو ان کو لگا کہ شاید چھوٹا ڈیمیج ہوا ہے جس پر کابو پایا جا سکتا ہے لیکن جب پانی کا پریشر بڑھتا ہی جا رہا تھا تو کیپٹن بھی سمجھ گیا کہ بات اب کابو سے باہر نکل چکی ہے کیپٹن نے فوری طور پر شپ کو خالی کرنے کا آرڈر دیا اور تمام لائف بورڈز کو ڈپلوئے کرنے کا فیصلہ کیا اسی دوران شپ برفیلے علاقے سے تو نکل چکی تھی مگر پانی جمع ہونے کی وجہ سے وہ ایک طرف جھک گئی تھی کریو میمبرز جلدی سے شپ کو خالی کرنے اور انسانی جانوں کو بچانے میں مصروف تھے شپ اپنی منزل سے 46 کلومیٹرز دور تھی اور منزل پر ڈیمیج شپ کے ساتھ پہنچنا ناممکن تھا دوسری طرف مسئلہ یہ بھی تھا کہ انٹاکٹیکا کا یہ سمندر برف ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ تھنڈا تھا اور یہاں کی تھنڈی ہوا کی وجہ سے لائف بوٹس پر زیادہ دیر رہنا بھی ممکن نہیں تھا اسی لیے کیپٹن نے ایکسپلورر کے قریب موجود دوسری شپ کو ایس او ایس کے سگنلز بھیجنا شروع کر دیے یہ سگنلز نیشنل جیوگرافک اینڈ ایور اور نارڈ نارج نامی شپ کو بھیجے گئے تھے مگر یہ شپ بھی کافی دور تھیں اور ان کا فوراں یہاں تک پہنچنا ممکن نہیں تھا